اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین مأهو اشتاء على الكفار رحمہ اعوذ بینہم حمد و سلام اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے جس خالق و مالک دی توفیق دے نال اسی سارے انہیں عشادی نماز باجمات ادا کیتی ہے اللہ دے حضور دعائے اللہ تعالی سادہ نماز پڑھنا اپنی بھار غاج قبول و منظور فرمائے اور اعوذی توفیق دے نال تُس ہی عوضے کر دے اندر آئے ہو یہ اللہ تعالی دا بہت بڑا انام ہے کہ اس گئے گزرے دور دے اندر دینی محفل دے اندر دین دی محبت لے کے بیٹھے ہو اللہ دے حضور دعائے اللہ تعالی تو آڈا بیٹھنا اپنی بھار غاج قبول و منظور فرمائے کیونکہ اکلہ ہی ساری کائنات دا خالق مالک بندہ پرور غوثِ عظم دستگیر آر علا کل شیئن قدیر درود و سلام امام الانبیاء خیر الورا صدر العلا شمس الزہا بدر الدوجا منبع رشد و حدا حضرتِ محمد الرسول اللہ سارے ساتھی محبت نہ پیار نہ پڑو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے اللہ تعالی ساتھی طرف ہو بارش دے کترات دے نالو زیادہ ریتِ ذرات دے نالو زیادہ پہاڑا دے کینکران دے نالو زیادہ درختان دے پتےان دے نالو زیادہ آر آسمان دے ستاریں دے نالو زیادہ ترود و سلام پوچائے آمین کہہ دے اے جڑ ساتھی دور دور ہو کے بیٹھے ہونا محبت نہ قریب آجاؤ انشاءاللہ الرحمن بہت فیتہ ہوئے گا میں کوئی لمبے چوڑی تقریر واسطے نہیں بیٹھا انشاءاللہ الرحمن ادھا یا پونہ کے انٹے بعد تو اڈھی جان چھڑ دے آنگا اور جب تک بیٹھے ہو محبت نہ پیار نہ علفتِ عقیدت دے نالو بیٹھو اللہ تعالی تو ادھا آنا سارے اندھا بابرکت بنائے صاحبوں اور میرے پیارے ستھیوں ختمِ نبوت عظمتِ صحابہ اس انوان تے آجدہِ پروغرام قرآن و سنت مومت دے زیرِ احتمام کنگن پر دی مسجدِ قبادی اندر آج ان اقاد پذیرے آو ذرا محبتِ پیارنا اللہ دا قرآن سنلو اور صحبِ قرآن دا فرمان سنو انشاءاللہ الرحمن تواڑِ امان دیاں کھیتیاں سرسبز و شداب ہو جان گیاں آؤ رب العالمین نے اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ پھر کہہ دے ہو وَاللَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّا وَعَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ اللہ کے رسول ہے اللہ کے رسول ہے اور قیامت تک رہے گے اور آپ دی نبوت و رسالت دے ہندیاں کسے ہور دی نبوت و رسالت نو قبول کیتا جائے گا نہیں کیتا جائے گا رب العالمین نے میرے مصطفیٰ دے نام پاک دا تذکرہ اپنی مقدس کے تافتے اندر فرمایا ہے اللہ فرما دینے وَمَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ اَفْا اِمَّاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى آقَبِقُمْ وَمَنْ يَنْ قَلِبْ عَلَى آقِبَئِهِ فَلَئِيَ زُرَّ اللَّهَ شَيْعَا وَسَيَ جَزِ اللَّهُ شَاکِرِينَ عیدہ شاہ نے نزول کیے مقامِ اہدے آقا علیہ السلام والسلام زخمی ہو کے گرے ہوئے نے اے درو اے نا قریش مکہ نے اور مکی لشکر نے اعلان کر دیتا ہے عسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کر دیتا ہے قتل کر دیتا ہے صحابہ اکرام دے اندر رہے ذرا کوئی معاملہ آجاندہ ہے ایمان کمزور پہ جاندہ ہے بازنے کے آج جدو ساٹھا محبوبی نہیں رہا عسی لڑکے ہونکی کرنا ہے بازنے کے آج جس دین تے نبی نے جان دے دیتی ہے او سے دین اسلام تے او دی سر بلندی واس تے عسی اپنیا جاننا بھی قربان کر دے مانگے اللہ اللہ اے ایسے حالات ہو چکے نینا رب العالمین اعلان فرما دے میں اے مسلمان جی جی اللہ جی کی آڈر دے حکمیں فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ دے رسول نے قد خلط من قبل ہے رسول آپ تو پہلے کئی رسول گزر چکے نے آپ تو پہلے کئی نبی گزر چکے نے آفا اماتا او کو تلم قلب تم اے امان دا دعویٰ کرنے والوں آپ اپنی طبی موت فوت ہو جان یا میدان جہاد اندر شہید کر دیتے جان ان قلب تم عالی آگا بگم کیا کسی اپنیا ایڑیا تے پھر جاؤ گے کیا دین اسلام چھڑ دے ہوگے جیڑا دین اسلام چھڑ دے وے گا انہیں نقصان کرنا تے اپنا ہی کرنا انہیں بگاڑنا تے اپنا ہی بگاڑنا کی مطلب ہے آمینہ دلال علیہ السلام زندہ رہن یا شہید کر دیتے جان تسی دین اسلام نو نہیں چھڑنا کیونکہ ایک دین اسلام ایک ایسا بھوٹ ہے دین اسلام ایک ایسا طرخت ہے دین اسلام ایک ایسا دین ہے نبیدی زندگی دے نال محدود نہیں جب تک خدا دی خدا ہی رہے گی اور تب تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہی رہے گی نارا تکمیر نارا تکمیر محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد یوسف ربانی صاحب آؤ ذرا غور کرے آجے پہلا مقام دوسرا مقام سنامہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے اللہ فرما دینے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ پاڑلو 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 صلی اللہ علیہ وسلم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا آَحَدِ مِرْجَعَلِكُمْ وَالَكِرْ رَسُولِ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّمْ وَقَانَ اللَّهُ بِقُلِ شَيْعِمْ عَلِيمًا آؤ ذرا غور کرے آجے پہلے میرے مصطفیٰتی زندگی تے موت دار رب نے تذکرہ کر کے تسے آئے اے وے کہ آمینہ دلالل سلط و سلام دے جاندے بعد آپ دین نبوت و رسالت ختم نہیں ہو جانی آؤ ہون فیصلہ کن میرے اللہ نے اعلان فرمایا ہے اللہ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم میرا عقیدہ سن لاؤ میرا مسلس سن لاؤ جیڑا آمینہ دلالل سلط و سلام دے درود دا من کرے او پکا بے ایمانے اور جیڑا آقا علیہ السلام دا نام پاک سن کے درود نہیں پڑ دا سستی کر دا ہے او لانتی بندہ جے اس واسطے توجہ کرو محبت پیار تا اظہار کرو رب العالمین اعلان فرما رہنے وَمَا کَانَ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَوَا اَحَدٍ مِرْجَعْلِكُمْ وَالَكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَعْتَ مَنْ نَبِیِمْ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَى نُو مَكَّةِ دے اندر رہ رہنے آپ دی غلامی دے اندر رہ رہنے وَخَعْتَ مَا کَانَ دے آئے حاج دے موسم دے اندر اِدنا دے علاقے دا کوئی بندہ آئے آئے دیکھ کے واپس پلٹا جاندہ اگلے سال اِنہ دا چاچا بھی آجاندہ اِنہ دا باپ بھی آجاندہ آمینہ دِلَا لِسَلَاةُ وَسَّلَام دے اس غلام نوے کے آئے باپ نے پہچان لے آئے باپ نے پہچان لے آئے آجاندہ اپنے بیٹے دے کول حضرتِ زید رضی اللہ تعالیٰ نو مسلمان ہو چکے نے باپ آندہ بیٹا باپ آندہ تے چاچا آندہ آندہ اے زید آ اپنے مالک دے سامنے لیا اپنے مالک نا ملاقات کروائے تینوس ہی ازاد کروائے حضرتِ زید بن حارسہ نے آمینہ دِلَا لِسَلَام نا ملاقات کروائی آقا علیہ السلام دے خدمت دے اندر حاضر ہوئے ارزاں کر دینے آقا جی ساڑا بیٹا تو آڈی غلامی دے اندر ہے ازی نو ازاد کروانا چاہنے آن تو آڈا کی ذہن تے موقف ہے میرے آقا فرمان دے نے پیسے روپے دا میں نو کوئی لالچ نہیں آ بیٹا تو آڈا زیدے اگ اے دیکھو لو ہی پوچھلاؤ اگر اے تو آڈے نال جانا چاہنے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی اطراز نہیں اے باپ تے چاچا جڑے تو میں بڑے خوش ہو جاندنے آدنے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی توقع تو زیادہ وعد کے انصاف پسند تو بات کیتی ہے اللہ اللہ حضرت زیدے کو لو بچھیا جانگا ہے آ بیٹا ساڑے نال چل ہسی تینوں ازاد کروا کے لے جانا چاہنے تس تیریاں مرضیاں کی نے تیری رائے کیے ایک پاسے چاچائے ایک پاسے باپے ایک پاسے آمین دلالے آؤ ذرا کنگن پر والیو نبی دنال پیار کرنوالیو آؤ نبی دنال پیار کرنوالی نبی دے کیسے یار نے انہ دنال ملاقات کرواوا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمان دے لے اے اببا جی گال سن لو چاچا جی گال سن لو میں غلامیاں پسند کرنا اس آزادی دے گالو میں اے آمین دلال بھی غلامی نو ترجی دے نا کی مان ہے کہ آکھا جی میں تو ہڑے کو نہیں رہنا چاہنا میرے مصطفیٰ نے دیکھیا باپ نو بھی محبت ٹھکرا دیتی ہے ہائے ہائے چاچے دی محبت ٹھکرا دیتی ہے علاقے دی محبت ٹھکرا دیتی ہے اے میں تے میرے راب نے نہ دے تذکرِ قرآن دی اندر نہیں کیتے اللہ فرما دے نے کل ام کم تم تو حبون اللہ ستا بغونی احبب کم اللہ وَيَا غَفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُعُ الرَّحِيمِ اَلَوْا لوگوں ایس دنیا تے اندر اگر اللہ دے ولی بننا چاندے ہو او دے پیارے بننا چاندے ہو عوضہ ایک کوئی طریقہ ہے آمینہ دے لال دے مطبع بن جاؤ آمینہ دے لال دے فرما پردار بن جاؤ اللہ تو انو اپنا ولی بھی بلالوے گا اللہ تو آڈے گناہ بھی معاف کر دے وے گا آج لوگ آن دینے ولی او ہند ہے چیڑا اپنے گلچے ٹال پالوے یا جلیاں پاندہ پھیرے یا گجہور کرے عصیب علیہ اتنوں اس انداز دنال سمجھنے آئے لیکن اللہ فرما دے میں آ جاؤ چیڑا میرا ولی بننا چاندے میرے محبوب دا تابعہ دار بن جائے میرے نبی دا محبت بار بن جائے میرے نبی دا وفادار بن جائے اسے واسطے سے میں کہنا چاہنا اور محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لوگ کے قسمت میں جنت نہ ہوگی محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لوگ کے قسمت میں جنت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی کرے جو عطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی آؤ ذرا غور کریا جے آؤ مقیمت نے پیر دا تیوانا اے نا حضرت زید رضی اللہ تعالی نے جدو محبت دا ایسا اظہار فرمایا ہے میرے آقا بیت اللہ چجان دینے آل اعلان فرما دینے کہ زید بن حارسہ ہے لیکن آج دے بعد اے زید بن حارسہ نہیں ہوئے گا بلکہ زید بن محمد انہوں کے آ جائے گا صل اللہ علیہ وسلم ہے اس محبت اظہار دینال حضرت زید والد بھی خوش ہو جان دینے آپ دے چاچا جان بھی خوش ہو جان دینے کہ اے نا نے ساڑھے بیٹے نوں غلام بنا کے نہیں رکھے آ بلکہ بیٹا بنا کے رکھے آ کہ ایک ویلہ آیا حضرت زید شادی کی تھی دو آجیاں بھی آپس دے اندر نہ بنی اوہ ہوئی شادی میرے مصطفیٰ نے کر لئی اے اللہ دیاں قدرتاں مکہ تے والیاں میں باتاں کی تیاں مدینے والیاں نے گلہ کی تیاں لہو جی دیکھو نا نعوذو باللہ اپنی نو دن آلی شادی کر لئی میرے رب نے جواب دیتے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا وَا اَحَدٍ مِرِ جَعَلِكُمِ وَلَا قِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنْ نَبِيِّمِ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلْ شَيْئِمِ عَلِي اِمَا اللَّهُ فَرْمَانْ دَنَي آمِنَ دِلَا لِلِسَلَامُ تو آٹھ مردہ میں چون کسے مرد حقیقی باپ نہیں ہوتے اللہ دے رسول اور خاتم نبییم نے اللہ پاک نے ختم نبوت داتا جو اُنت پہنا دیتا ہے نا آؤ میرے بھائیو ذرا غور کرو نا کتنی عظمت شان والی باتیں نا آدم علیہ السلام آئے نبی بن کے آئے نوح علیہ السلام آئے عبراہیم علیہ السلام آئے اسمائیل علیہ السلام آئے حضرتِ اسحاق علیہ السلام آئے یعقوب علیہ السلام آئے یوسف علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے اے سارے نبی بن کے آئے میرے آقا خاتم نبیین بن کے آئے کیسے نبی بڑھ کے آئے توارڈی بولی دی اندر ترجمانی کرا عطاج ختم نبوت والا انہوں بھابدار عطاج ختم نبوت والا انہوں بھابدار اے شان تے مرتبہ انہوں خوب سجدہ اس شان وچ عودہ پائی وال کوئی نہ آمین تے لال جے آلال کوئی نہ رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمین تے لال جے آلال کوئی نہ اے کیسا نبی بڑھ کے آئے غلاب بھی نہیں آپ دے پسین نالدار کوئی امن والا شہر نہیں مدین نالدار معظم ہزاران بلال کوئی نہ آمین تے لال جے آلال کوئی نہ ایک ہور اٹھ دے اپنی بھولی جے ترجمانی کر دے اور میرے نبی علیہ السلام دے ختم نبوت اسرانک میں علاپ دے فرما دینے کر قبول تو اے فیصلہ رحمان دا کر قبول تو اے فیصلہ رحمان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا اور پھر کہا دے ہو اس نبی دی شان واسطے اے فیصلہ رحمان دا اے فیصلہ رحمان دا اے فیصلہ رحمان دا تو اسی شان سن کے سبان اللہ بھر اے فیصلہ رحمان دا اور کر قبول تو اے فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا تاج ختمِ نبوت والا رب نے سجایا آئے مرزا غلام کا دیانی دے سمجھ جن آیا آئے منکر ہو گئے لانتی جہان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دیشان دا کر قبول دو اے فیصلہ رحمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دیشان دا آئے رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں مَا کَانَ مُحَمَّدُونَ پھر پڑھ لو اوہ پھر پڑھ لو اے درلام اللہ نہیں بولیا پھر پڑھ لو مَا کَانَ مُحَمَّدُونَ عَبَوْا عَبَوْا عَدٍ مِرْجَعَلِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمًا نَبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِقُلْ شَيْعِنْ عَلِيمًا اے میرے نبی علیہ السلام ختم نبوت دا تاج پہن کی آئے کی مطلب آب تو بعد رب نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے نہ کوئی جیلی نبی آسکتا ہے نہ کوئی پروزی نبی آسکتا ہے نہ کوئی انگریزی نبی آسکتا ہے نہ کوئی انگریز دا تود نبی بن سکتا ہے رب نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے جہ میں میرے مصطفیٰ کے بعد اللہ نے قیامت دیتے بات کیتی ہے آپ دی رسالت و بعد اللہ نے قیامت دی آسکتی ہے لیکن کوئی نبی آسکتا جنہیں نبی دی نبوت دیال دیباد نبوت دعویٰ کیتا ہے اوہ مسیلمہ کا ذاپ بنے ہیں کی بنے ہیں مسیلمہ کا ذاپ بنے ہیں میرے ابو بکر شدیق سب کو رضی اللہ تعالی انہو محمد الرسول اللہ واللزین معاہو اشدعو علالکفار رحمہو بینہم نبی کیسی عظمت والے عید ساتھی کافران دیوازتے کیم سختنے اپنے آوازتے کیم نرمنے آمین دلال علیہ السلام دی وفات و بعد حضرت ابو بکر سے دیکھ سارے صحابہ جو پہلے نمبر والا ایمان دے اندر پہلے نمبر حجرت دے اندر پہلے نمبر اسلام دے اندر پہلے نمبر قرآن دے اندر نبی تو بعد پہلے نمبر حدیث دے اندر پہلے نمبر اے خلیفہ بنے نے مسیلمہ قضاب نے نبو ودہ اعلان کر دیتا ہے اے درو لوگ جڑے نے زکاة دے اندر انکاری نے اے درو لوگ مرتا دوں دے جا رہے نے میں صدقے قربان جاوہ ابو بکر تیری صداقتوں تیری فساحتوں تیری بلاغتوں آپ نے او ناناوی مقابلہ کیتا ہے چیڑے نبی دے منکر ہوئے او ناناوی مقابلہ کیتا ہے چیڑے اسلام تو منحرف ہوئے او ناناوی مقابلہ کیتا ہے حضرت عمر فاروق آمدے نے اے ابو بکر جی لشکر عسامہ نہ پیچو حضرت عبو بکر صدیق فرمان دے نے عمر گال سن لے چیڑے لشکر نو میرے نبی نے جاندہ حکم دیتا ہے ابو بکر کا دیوی نبی دے تو رہے ہوئے لشکر نو نہیں روکے گا اب مدینہ دے حالات کچھ ہو جان مدینہ دی فضا کچھ ہو جائے لوگ میرے پہ حملہ کرنوالے ہو جان لیکن ابو بکر لشکر عسامہ نہیں روکے گا کافرہ وستے کڑے سختنے روحامہ او بینہ ہم روحامہ او بینہ ہم آپس دے اندر پیار کرنوالے آپس دے اندر محبت کرنوالے آپس دے اندر علفت رکھنوالے آپس دے اندر عقیدت کرنوالے آپس دے اندر پیار کرنوالے کیڑا کیڑا پیار تو آٹے سامنے ذکر کرائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مہدہ نکاہ سیدہ فاطمہ دنال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مہدہ پیش کر رہے ہیں اور نکاہ نبی دی بیٹی دے نکاہ حضرت علی دے تے مال حضرت عثمان دے پھر کہو اور کتنا پیار کرنوالے نے کتنی ایک دوسرے نہ محبت کرنوالے نے حضرت عثمان دے مدینہ دے اندر محاصرہ ہو جاندائے دروازے تے پہردار حضرت حسن تے حسین اور دروازے تے پہردار کنگن پر والے حسن تے حسین تو آنے آپ سے لڑ دے رہے قرآن دے روحاما او بینہ ہم روحاما او بینہ ہم آپ اس دے اندر پیار کرنوالے آپ اس دے اندر محبت کرنوالے آؤ نبی دے یاران دی عظمت نبی دے وفاداران دی عظمت شان کی ہے اے سے واسط میں کہا کرنا مانا اور کتنے پیارے نے میں تے کہینا مانا نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے جنا جنا نو پیارے نے کہو سبحان اللہ نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے دلان دی او دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے عظمت صحابہ دسے مدنی جناب نے آج جنے بھی یار میرے جنتی نوا بنے رضی اللہ انہم کہیں دے قرآن دے سپارے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے دلان دی او دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے اللہ پاک اعلان فرما رہے نے محمد الرسول اللہ واللزین مآہو اشداؤ علالکفار رحماؤ بہینہم انشاءاللہ قدی موقع میں لے آتے پھیر کے سئی اللہ دے حضور دعائے اللہ میں نتہانو سانو سارینو عظمت صحابہ اور ختم نبوت اور آل رسول دا سچا پیار نصیب فرمائے سبحانہ ربکہ رب العزت امہ یسفون و سلامن حل المرسلین والحمدللہ رب العالمین والحمدلہ